نان بھائیوں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو آٹے کی قیمتوں میں کمی لائے جائے یا پھر روٹی کی قیمت میں اضافہ کیا جائے اس موقع پر حریپور کے صدر مشتاق خان نے کہا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی روٹی کا ریٹ ہوا کبھی بھی اجازت کرنے کے خواہشمان نہیں ہیں کہ ہم بھی عوام میں سے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آٹا سستہ دیا جائے تاکہ ہم اپنی عوام کو داتر بھی روٹی بہت آسانی دے سکیں ٹھیک ہے نا بعد اضافہ سلین صاحب نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے قدم اٹھایا اور سپورٹی بارمنٹ روٹی بھائیوں کو بلا کر اس مسئلے کو بہت جلد حل کرنے کی تجویز پر امچھو کر دیا اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپری کمہنر بیدولا شاہ نے ویڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا یہاں پہ بافر مقدار میں موجود ہے ہم نے تحصیل غازی کیلئی بھی دو ملوں کا کوٹھا رکھا ہوا ہے تحصیل خانپور میں بھی ایک مل جو ہے وہ فنکشنل ہو گئی ہے تو ایساک جو عام لوگ ہیں ان کے یہ کوئی آٹے گئے ہیں پہ ہریپور کے اب تک کوئی الحمدللہ کوئی بورا نہیں ہے اور یہ اٹینش اللہ ہم یقینی بنائیں گے کہ سب لوگوں کو اسی سرکاری ناختے دستیاب ہو اس کے علاوہ جو ننبائی اسیسیشن کی جو ڈیمانڈ آئی ہے کہ وہ فائن آٹا خریدتے ہیں اور وہ پنجاب سے ڈائیٹ خریدتے ہیں یا مل مالکان کہتے ہیں کہ ہم گندوں میں کی خرید رہے ہیں تو اس لیے ننبائی اسیسیشن اٹھال پر لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارے مظاہرات تو ہوئے ہیں اور ٹیپوری کمیشنر صاحب سے بھی میرے بھی بات ہوئی ہے انشاءاللہ ہمارے ننبائی حضرات ہیں ان کو بھی فائن آٹا مناسب قیمت پر دستیاب ہوگا اور انشاءاللہ وہ چیز بھی یہاں سے ختم ہوئی ہے بلا شبا مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے تاجر برادری ہو یا عوام ہر شخص مہنگائی کی بہرہم چکی میں پیس رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ صرف نوٹس لینے سے مسئلہ کا حل نہیں نکلے گا عملی طور پر مہنگائی پر قابو پا کر عوام کو رہے لیے موئیہ کرے ناشد محمود منصرہ نیوز ہری پور